کہ الیکشن ریفارم کمیٹی اب بنا دی گئی ہے بظاہر تو سمپل سوال یہ ہے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں آپ بھی بتا دیں کیا آپ کو الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ کمیٹی جو اصلاحات کرے گی وہ سب کے لیے قابل خبول ہوں گی بہت شکریہ دیکھئے انتخابات ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی عذر نہیں ہے انتخابات پوسپون کرنے کا پہلے تو عذر یہ تھا نا کہ یہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے اکٹھے نہیں ہوں گے تو ان کی کیٹ ٹکر گورنمنٹس نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں میں کسی حد تک اس سے متفق بھی تھا لیکن اب یہ جو آکٹوبر یا نومبر میں الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے وہ میرے خیال میں اگر آپ اس کو آئین کی وہ آرٹیکل ٹو تھرٹی ٹو کے مطابق ایمرجنسی لگا کے ایک سال آگے بھی کر دیں تو وہ تو صرف قومی اسمبلی کا ہو سکتا ہے صوبائی اسمبلی کا نہیں ہو سکتا تو پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ اکٹھے الیکشن نہیں ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ اکٹوبر یا نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے آہ ہونے چاہیے ہو بھی جائیں گے میرا خیال ہے اور باقی آپ کا دوسرا سوال جو انتخابی اصلاحات کے والے سے جی جی وہ جو کمیٹی ہے میں حیران ہوں کہ اس موقع پہ جبکہ ایک مہینہ رہ گیا اس اسمبلی کے پاس اس موقع پہ وہ کمیٹی بنے گی اور وہ انتخابی اصلاحات کا کچھ تیار کرے گی پھر اس کو قانون کی شکل میں پاس بھی کریں گے تو یہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اپوزیشن کے ساتھ ایک اتفاق کرائے نہ ہو یعنی یہ عام قانون سازی تو نہیں ہے یہ تو انتخابی قانون سازی جو ہے اس میں آہ کنسنسس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو پی ٹی آئی درحقیقت موجود نہیں ہے اس کمیٹی میں بھی صرف ایک ممبر ہے وہ علی زفر صاحب ہے اگرچہ وہ بہت مناسب شخص ہے اس میں شامل ہونے کے لیے لیکن ان کی اتفاق کرائے کے ساتھ کیا پوری پارٹی کھڑی ہوگی اگر تو پارٹی کھڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق کرائے تقریباً کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ انتخابی اصلاحات قابل قبول ہوں گی لیکن اگر وہ اتفاق کرائے پیدا نہیں ہوتا اور علی زفر صاحب خود یا اپنی قیادت کے کہنے پہ وہ ان چیزوں کے ساتھ اگری نہیں کرتے تو پھر وہ انتخابی اصلاحات بے مانی ہوں گی میرے خیال میں اور ویسے بھی اتنی لیٹ یہ کام شروع کیا گیا ہے مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی آہ ایمرجنسی میں پاس کرنے والی کوئی آہ انتخابی اصلاحات موجود ہیں جس کے بغیر انتخابات فری اینڈ فیر نہیں ہو سکتے تقابات فری اینڈ فیر ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ جو اصلاحات پہلے ہو چکی ہے ان کے اوپر عمل درامت ہو صحیح کتی کت قانون میں لکھ دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا صحیح اچھا ایک اور بھی پخ لگا دی ہے یا صادق صاحب نے کہا ہے کہ جی ابھی تو یہ بھی واضح نہیں کہ نئی انتخابی جو مردم شماری ہوئی ہے نئی انتخابی حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن ہوں گے یا پرانی کے تحت ہوں گے تو اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی الیکشن کے باروقت ان ایک آت کے سلسلے میں کنفیوزن ہے کہیں نہ کہیں حکومتی صدا پر جہاں اگر کوئی آہ شخص یہ کنفیوزن پیدا کر کے اسے انتخابات کو پوسٹ پون کروانا چاہے آہ تو وہ کر سکتا ہے لیکن قانونی اور آئینی طور پر کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ اگر اس وقت جو آپ کی مردم شماری ہوئی ہے اگر آپ اسے افیشلی ایکسپٹ کر بھی لے اور کانسل آف کامل انٹریسٹ اس کو نوٹیفائی کر دے تو بھی اس کے لیے انتخابی جو حلقے ہیں ان کے مطابق اس مردم شماری مطابق کرنے سے پہلے ایک چیز اور ضروری ہے جی وہ ہے ایک آئینی آہ امنمنٹ جی کانسیچوشل امنمنٹ آرٹیکل ففٹی ون تھری میں جس کے تحت جو آپ کی سیٹے ہیں ان کو اب آبی کے مطابق صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اثر نوٹ آئین جی اثر نوٹ آئین ہوگا جی اگر وہ انتخابی اگر وہ کانسیچوشل امنمنٹ نہیں ہوتی جی تو پھر ایکشن کمیشن اس کے مطابق پھر حلقہ بندیوں کا آہ حدود کا تائین بھی نہیں کر سکتا صحیح ہے آپ کے پاس اس وقت انتخابی کانسیچوشل امنمنٹ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹل ممبرشپ کا ٹو تھرڈ تو ہے ہی نہیں اسمبلی میں موجود تو اس لیے کانسیچوشل امنمنٹ نہیں ہو سکتی اس لیے میرے خیال میں جو الیکشن ہوں گے وہ تو پرانی ہی ڈیمارکیشن پہ ہوں گے اور ویسے جی تم شماری کے اوپر بھی اتفاق کرائے مجھے مشکل لگتا ہے اچھا چونکہ آپ الڈائیٹ اور آپ خود بھی جمہوریت جمہوری داروں کے حوالے سے انتخابات کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں یہ دو سے زیادہ نشستوں پر الیکشن لڑنے کی ممانعت کی جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری جمہوریت کی روح کے مطابق ہے کسی شخص کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ دو سے زیادہ تین نشستوں پر چار نشستوں پر الیکشن نہ لڑے الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ اس سے اخراجات کی بچت ہوگی غیر معمولی بوجھ جو اخراجات کپڑتا ہے اس سے بچ جائیں گے اصولی طور پہ تو ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں میرے خیال میں یہ لا محدود حلقوں کے اوپر انتخابات لڑنے کی اجازت دینا تو غیر مناسب سی بات ہے اس وقت پریکٹیکلی اگر کوئی آدمی چاہے تو ٹو سکسٹی سکس نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان پوروں کے اوپر وہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور چاہے تو وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس صوبے کی اسمبلی جس صوبے سے اس کا تعلق ہے اس کی اسمبلی کے اندر بھی صوبائی اسمبلی کی بھی تمام سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ سکتا ہے بیک وقت تھیوریٹیکلی لیکن تاریش یہ ہے کہ یہ جو پابندی لگانا ہے یہ ہمارے خیال میں بہت مناسب چیز ہے لیکن یہ لگ اس وقت نہیں سکتی کیونکہ اس میں بھی کانچیچوشل امنمنٹ چاہیے ہوگی تو کانچیچوشل امنمنٹ کے لیے آپ کو پتا ہے مطلوبہ تعداد تو ہے نہیں تو اس وقت ایک علامتی طور پہ عبدالاکبر چترالی صاحب نے جواہ اسلامی کے اہمینے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس کو ریز کیا ہے تو امید ہے کہ یہ انتخابات کے بعد جب نہیں اسمبلی آئی گی اسے ٹیکپ تو پھر اس کا فائدہ ہوگا اس وقت پاس نہیں ہو سکتی لیکن بلاعظم لیکن دو ہلکوں کی پابندی ہے مگلہ دیش میں تین ہلکوں کی پابندی ہے انگلیستان میں صرف ایک ہلکے پہ آپ لڑ سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے کہ لا محدود کی اجازت دینا بلال صاحب یہ جو ایشو ہے نا کہ آئین میں ترمیم کا اب موجودہ حکومت کو داد دیں کہ انہوں نے ایک طریقہ نکال لیا ہے کہ آئینی شکوں میں ترمیم بھی عام قانون سازی کے لیے ہو رہی ہے سکسٹی ٹو ون ایف میں کر دی گئی ہے ون ایٹی فور ٹری میں کر دی گئی ہے ایک دو اور قانون بھی ایسے بنے ہیں جو چیلنج بھی ہوئے ہیں تو یہ بھی تو اسی طرح ہو سکتا ہے عام قانون سازی کے ذریعے دیکھیں یہ تو جس طرح سے وہ ترمیمیں ہوئی قانون سازی ہوئی ہے اس کے اوپر تو پھر بھی دو رائیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر کیونکہ وہ معاملہ تو میں خاص طور پر سکسٹی ٹو ون ایف کی بات کروں گا کہ وہ تو ایک کانسیچوشن میں تو کوئی بدت کا تعیون نہیں تھا تو سپریم کورٹ نے اپنی انٹرپورٹیشن کے ذریعے سے اس میں فار لائف کیا لیکن اب سپریم کورٹ جو ہے اس کی انٹرپورٹیشن کو کیا ایک آئین کے اندر لکھیوی چیز کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے میرے خیال میں تو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انٹرپورٹیشن کانسیچوشن کی ہی تو کرتے ہیں جو اگر انٹرپورٹیشن کر دی تو سمجھیں وہ کانسیچوشن کا حصہ ہے جیزا عام قانون سے اس میں ترمیم تو نہیں ہو سکتی لیکن اب جیک ہے اس کے اوپر پھر بھی ابجیکشن ہو سکتا ہے کہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہے سکسٹی ففٹی وان تری کا اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ عام قانون کے ذریعے سے اس پر ترمیم کر دیں لیکن آپ کا پوائنٹ ویلیڈ ہے کہ عقل ایار ہے سو بیس بدل لیتی ہے تو وہ شاید کوئی اس کا بھی راستہ نکال لیں لیکن کیا وہ قابل قبول ہوگی عطلیہ کے لیے یا عام لوگوں کے لیے یہ ایک الگ بات ہے